اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث جھانزے میرے ساتھ موجود ہیں علی اور زبیر اور افغانستان کو دھول چٹانے کے بعد ہم انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں دو ستمبر کو ہم جا رہے ہیں پالے کے لئے انڈیا کے ساتھ میچ کے لئے اور مجھے امید ہے بہت عرصے بعد کہ اب ہم اس پیچ پہ آ چکے ہیں جو کہ نائنٹیز میں پاکستان کا ہوا کرتا تھا کہ پاکستان انڈیا کو سانس نہیں لینے دیتا تھا اور جس طرح سے ہم نے پوری نائنٹیز ڈومینیٹ کیا ہے اب وہ ٹیم مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ انڈیا کو رونتی بھی چلی جائے گی میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت ایٹیٹیوٹ رکھتا ہوں بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بیس کر رہا ہوں اس کو پاکستان کی ریسنٹ پرفارمنسز اور ہمارے پلیئرز کی ریسنٹ جو فارم لگی بھی ہے اس کے اوپر میرے ساتھ موجود ہیں علی اور زبیر اور میں ان سے پوچھوں گا کیا ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے ہیں یار میرے وہ والے جذبات نہیں ہے آپ کو مجھے لگے تھوڑے سے جذبات آور کانفیڈنٹ والے جو کہ انڈیا ہمارے جو پاسٹ میں کرتا وہ آ رہا تھا مستقل اور موکی کھا رہا تھا ہم لوگوں کو بھی موکی نہ کھانی پڑ جائے تو ہم لوگ بس بالکل نورمل رہیں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ہم انڈیا کو ہرائیں گے دو تارک کو آج ہے انڈیا دیکھ لیں گے انشاءاللہ لیکن لیکن جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز کو جو ہے تھوڑا سپنے آپ کو لو رکھنا ہے یعنی خاموشی سے آپ کام کرو یار خاموشی سے دہر کرو بینہ شور شرابے کے ورکن سائلنس لیٹ سکسس میں ایک نوائز سیئے کرنا ہے سیئے اب وہ ہر وجہنوالا سین ہوگا ہواک آور لے لو یہ لے لو پھر بات نہ پولو گا نہیں ہم نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا تھا اور یہ کر دیا تھا وہ ایک دن کی بات کر رہے ہوتے تھے وہ بلکل اور پھر وہ بات میں گلے ہم نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا تو یار ایسا نہیں انشاءاللہ ہم اچھا کھیلیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری ٹیم نمبر ون آئیے کتنے سالوں بعد اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن کے لیے آئے ہیں سب سے پہلے تو یار بہت بہت مبارک و میری طرف سے سب کو علی بھائی آپ کے کیا تاثر آتا ہے یار میں کہوں گا ہمیں اب انڈیا سے اتنا درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کا ویسٹ انڈیز نے جیسے ان کے پانڈیا کے ساتھ ڈانڈیا کھیلایا نا وہ تو بہت بہترین تھا اور جو اچھمبے کی بات تاجب کی بات ہے ویسٹ انڈیز میں کوئی ایک بڑا پلیئر نہیں تھا اس پہ انڈیا کا یہ حال ہوا ہے انڈیا میں پھر سٹار تھے پانڈیا تھا آپ کا چال تھا وہ تھا اور وہ ٹیم جو قولی بائی بھی نہیں کر بائی وہ ٹیم جو قولی بائی بھی نہیں کر بائی وڈکم کے لیے اس سے آپ مہار گیا ہے ان کی ٹیم کے اس وقت مورال اتنا ڈاؤن ہے میں آپ کو کیا باتا ہوں ان کو وہ ایشیا یورکپ کے ٹیم کی ٹیم اناؤنس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ روے چھرما تو ان کا جنرلسٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ گیل جو ہے اپنا گیل راہول اور یہ تیسرا کون روے چھرما آپ تین اوپنر جا رہے ہو تو تین اوپنر میں آہاں روہید بھی is not a bad option تو وہ روہید چھرما خود ہی ہو گیا تھا کہ بھائی یہ مجھے bad option کہہ رہا ہے آپے میں captain ہیں میں captain ہیں میں بڑا باؤ کہا کے بانا ہے captain میں وہ وہ والا سین ہے ان کا لیکن اب وہ ان کا مطلب یہ والا حال ہوا ہے اور اگر آپ تھوڑا سیریز نوٹ پہ دیکھیں تو پیچھے جتنے بھی ہمارے انڈیا سے میچز ہوئے وہ سارے ٹف ہیں اور ہم نے ان کو مطلب ہرایا بھی ہے ایک جو ایشیا کب کے پیچھے دو میچ ہوئے اس میں ایک جیتے ایک ہارے اور جو ہم ہارے ہیں وہ بالکل کنوں پر جا کے ہارے ہیں اس کے بعد میل برن والا جو پسی نہیں ہے لگتا اس کو چھوڑ دو اس سے پیچھے ہم ایک سو باون پر زیرو والا وہ جیتے ہوئے اب یہ اس کے بات یہ ہے انڈیا کی بات ہیار دیکھو وہ ہمیشہ بڑے بول بولتے تھے بولتے رہیں گے آنے دو ہم آئے کچھل کے چلے گا کچھ ہی نہیں کر سکے ابھی بھی یہ جو ویسٹ انڈیز سے آ رہے ہیں اس میں جو ہے ہردک پانڈیا کا آپ نے وہ بیان دے گا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے دو ٹیمیں ہیں اور ہم دونوں میں نے کوئی بھی ٹیمیں ہیں وہ انہوں نے اس سے پہلے بیان دیا اور جب سے بیان دیا ہے تو وہ انڈیا پانواتی چلی رہی ہے ویسٹ انڈیز نے جو انڈیا کو ہرایا ہے ایون ونڈے سیریز میں بھی وہ ایک میچ جیتے ہیں ایسان یہ کہ ونڈے سیریز کلین سوئپ ہوئے ہیں تو ویسٹ انڈیز نے انڈیا کو ہرایا ہے اور انڈیا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ بھائی ہم ایکسپیرینس نہیں تھے کیونکہ آئی پیل میں جو ایکسپیرینس ملتا ہے وہ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ سے زیادہ ریٹ کرتے ہیں تو انڈیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بچے لے کر آئے تھے تلک ورما کا بنتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تلک ورما کو پلینگ 11 میں چانس ملے گا؟ ایک اچھے آل راؤنڈر ہے وہ آل راؤنڈر کہہ رہا ہوں ہے وہ میڈل آرڈر بیٹس میں ہیں انہوں نے پانچ میچوں میں چار میچوں میں تو انہوں نے پرفرم کیا ہے اور اچھے سرائے گریٹ کے ساتھ رن بنایا ہے اور پلیزنگ آن دی آئیس بھی ہیں وہ کافی اچھے لگتے ہیں ایسے نہیں کہ وہ آڑے تیٹسے شورٹ مار رہے ہیں کیا کہیں گے چانس بنتا ہے ان کا میرا نہیں خیال کہ دو تاریخ اس کو چانس ملے گا چونکہ ابھی وہ نیا ہے انہیں ایکسپیئینس ہے پاکستانی بولر کو اتنا فیس نہیں کیا ہوا اور میرے حساب سے انڈیا جو اپنے ایکسپیئینس پہ ہی جائے گا اور اس ہی حساب سے وہ ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا جو ان کا اپنا ٹیم پلین ہوگا اور اس ٹیم پلین میں مجھے تلک ورما کہیں ہی نہیں دیکھ رہا علی بھائی کیا کہیں گے آپ یہ پلینگ ایلیون میں مجھے بھی نہیں دیکھ رہا ہے وہ انڈیا اپنے پورے پوپر ایلیون کے ساتھ جائے گا جو ان کا ایکسپیئینس ایلیون ہے لیکن اگر وہ ٹیلک ورما کو کھلاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی خطرے کی بات ہے کیونکہ ہمارے جو بولر ہیں وہ ہمیشہ اس بیٹسمن کی تاگ میں رہتے ہیں جس نے کبھی کچھ نہیں کیا اس سے ہم کچھ کروا کے اس کو چاند تارے پہ پہنچا دیں گے روڈ سوڑا کے سٹار بنا دیں گے ہم روڈ سوڑا کے سٹار بنا دیں گے ہم روڈ سوڑا کے سٹار بنا دیں گے تو کوئی نہیں بتا ہمیں کب کون دھو کے چلا جائے تو اس لئے وہ نہ کھیلے تو بہتر ہے اس کا نہ کھیلنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے آپ جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے فلیش بیک ڈائریک گیا ہے وہ کولی کی دوہزار چودہ والی ایشیا کپ کی اننگز کے اوپر جب کولی جو ہے یعنی کہ ایسا گوڈ ینگ سٹر جو اس وقت ہے ان کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ان کا وہ کلیبر اس وقت نہیں تھا اس وقت وہ چیکو دے میں رہ گیا اس وقت وہ چیکو کہلایا کرتے تھے ان کی فٹنیس بھی اتتی خاص نہیں ہوتی تھی اس وقت انہوں نے آفریدی، سائید اجمل، حفیظ ان کے اوپر 339 چیس کیا تھا اور 183 کی نوک کھیلی تھی اور وہ ہم لوگوں نے ساتھ دیکھی تھی ہم نے بولا تھا یہ کون سا جوبہ آگیا ہے اور وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لئے ایک عذاب ثابت ہوئے پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر انڈیا کھلاتا ہے تو پاکستان کو تھوڑا سا اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے تو باقی جو میں سیلیکشن دیکھ رہا ہوں انڈیا کی تو اس کے اندر جو ایک اور مجھے کافی سرپرائزنگ لگا انہوں نے چہل کو بٹھا دیا ہے سری لنکا عشق کھلنے جا رہے ہیں اور چہل کو بٹھا دیا ہے اور وہ بھی پاکستان کے لئے میں پچھ جو ہے سپنر کو سپورٹ کرتی ہے یعنی اگر ادھر کوئی سپنر آپ کو مہجتوا دیا ہے تو کوئی اتنی تاجب کی بات نہیں ہے چونکہ سب کو پتائے کہ پچھ جو ہے سپنر کو سپورٹ کرتی ہے اور چہل کو انہوں نے بٹھا دیا ہے بھائی یہ رنگانہ حیرات اور یہ ملی دھرن تو بیک بھر بھر کے وکٹے جمع کرتے تھے پالے کے لئے کے اندر اور آپ کو بتا اس میں ملی دھرن کو اعزازی طور پر اس جو اسٹیڈیم پہ ایک انگلوجر بھی دیا ہے اسی کے نام کا وہ ہی بول رہا ہوں کہ یہ کونسا ڈیچیجن تھا اچھا اس کے پیچھے کیا علی بھائی مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے چہل کی ایکسکلوجن کے مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کا مسئلہ یہ ہوا ہے انڈیا کے پاس اب اتنے پلیئرز آگئے ہیں انہوں نے وہ لیگ کرا کے اور دوسرے اپنی رنجی ٹروفی ہے سب کچھ کرا کے اتنے پلیئرز جمع کر لی ہیں کہ اب ان کو خود ہی نہیں سمجھا رہا ہے کہ کیا ڈیسیجن لینا ہے چہل کا واقعی بہت بڑھا ڈیسیجن ہے نہ لینا اس نے ویسٹ انڈیز میں اکیلے میچ پلٹ دیا تھا اور اس میں ہارتک پانڈیا ایک جو ڈبل ہوشیار آدمی ڈیڑھ ہوشیار انہوں نے کیا تیسرا عور جیسے عبدالرزا کہتے ہیں آج تک بچا کے رہنا پائیں انہوں نے آج تک بچا جوا ہے پانڈیا نے ان کا عور چاہل کا چاہل کا یہ بچارہ اس کے ساتھ وہ ہارتک پانڈیا نے دیڑھ پسلی دیڑھ ہوشیاری اگر وہ اس کو عور دے دے تو انہوں نے جیت سکتے تھے بلکل جیت سکتے تھے وہ ہارتک پانڈیا ہوا ہی کہہ رہا ہوں تب ہی وہ دیڑھ ہوشیار دے ان کو لگا میں آؤں گا بولنگ کروں گا وکٹے لوں گا اور میں ایرو چاہلا کچھ ہی نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو آنے والا سمجھ رہے ہیں آنے والے وقت وہ سوچ رہے تھے کہ میں بڑا ہو کے دھونی بنوں گا دھونی نہیں دھو بھی بن گا اور آپ کو سب نے دھو دیا پکڑ گیا وہاں کی عوام میں ایک تھوڑا فنی وے میں کہوں گا کہ انڈیا ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں کوئی چھتیس چاریس ڈشیں دک جاتی ہیں تو ہمیں ہی ہوتا ہے یہ بھی کھا لوں گا وہ بھی کھا لوں گا اور کھا کچھ ہی بات ہے انڈیا کا بھی وہی ہے اتنے پلیئرز ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے اور میں ایک چیز ہے چاہل کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ دھونی کو پتا تھا کہ چاہل کو کس طرح استعمال کرنا ہے دیکھو جو لیکسپینرز ہیں وہ بڑے بریف بولرز ہوتے ہیں اور ان بریف بولرز کو وہ ایک بریف کپتان ہی کھلاتا ہے جیسے خان صاحب ایک زمانے میں دو دو لیکسپینرز کھلایا کر دیتے ہیں اور یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا اب سین یہ ہے کہ دھونی کی کیپٹن سی دھونی کیونکہ بریف کیپٹن تھے تو انہوں نے ایون کولی جب کیپٹن تھا تو وکٹ کے پیچھے سے انہوں نے پروپر گائیڈنس ملتی تھی چہل اور کلدیب کو ایک ساتھ کافی لمبار سا کھیلیں لیکن ان کے بعد دھونی کے بعد وہ ایک ساتھ نظر نہیں آئے اگر ایسا کرانا تو مت دلوائیے کتنی آتی جو آوازیں دھونی کی تو دھونی نے بہت اچھی گائیڈنس کی ان دھونی کی اور دوسری چیز میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چہل کی ایکسلوجن کا مین ریزن اکشر پٹیل ہے کیونکہ انہوں نے بیٹس ان پیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا جو اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہا ہے کہ نمبر آٹ پہ بھی نو پہ بھی ان کو ہاف بیٹس ان پیسے والے پلیٹ چاہیں جو تھوڑا بہت بہت بیٹنگ کر لیں تھوڑا بولنگ کر لیں کیونکہ ان کو اپنی بیٹنگ پہ کانفیڈنس نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اکشر پٹیل نمبر آٹ پہ جب بھائی تمہارے ساتھ پلیئر اوپر کچھ نہیں گیا تو آٹ پہ کیا کر لے گا اکشر پٹیل آپ نے کبھی میچ ویننگ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جو میل بن اس میں بھی اوپر بھیجا تھا اس کو کہ میں بڑا ہو کے نواز بنوں گا والی حرکت کی تھی انڈیا نے لیکن وہ اس میں بھی کچھ نہیں کیا تو میں نے نہیں دیکھا اکشر پٹیل مجھے ایسا لگتا ہے وہ اس چکر میں وہ صحیح طرح بولنگ میں اپنا پارٹ وہ اپنا انپورٹ دیج پا رہا ہے اور نائی بیٹنگ میں دے پا رہا ہے جس کی اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی میرے حساب سے لے آنا چھال کے اوپر بہت زیادہ جلدی اس کے لئے اور یہ ہوزک تو اس کا کیریئر بھی تباہ کر دے ہیں یہ ہے اکشر پٹیل میرے حساب سے تو نہ تیتر میں نہ بٹیر میں پہلی بات ہو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ خود کیا چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ پریکٹس کر رہا ہمارے بالنگ کے اوپر کہ یار یہ شاہین اور ان کو کھیلنے کے لئے ہم نیچے ان کا بس نہیں چلنا وہ دسویں نمبر بھی راہل ریوٹ کو پکڑ کے لئے اور جیسے وہ ایک سپورٹس چینل کو ہی بہا دیکھ رہا تھا کہ وہ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے وہ فلانی جاگہ پریکٹس ہو رہی ہے اور روے شرما جو ہے چھے انچ چھے فورٹ اور تین انچ کے بولر سے بولنگ کر رہا ہے تو وہ بتا رہے کہ ہم جو ہے اس کی شاہین کی پریکٹس کر رہے تو بھائی آپ وہ اتنا لنبا ہاتھ لے آوگے بھائی آپ وہ اتنا لنبا ہاتھ لے آوگے اتنا لنبا بندہ لے آوگے بھائی شاہین جیسی اور گھر کہاں سے لاؤگے اتنا پیس کہاں سے لاؤگے اور مجھے ایک دہشت بیٹھ گئی ہے وہ کہاں سے نکالوگے بھائی اپنے ذہن سے کہاں سے نکالوگے ایسے پریکٹس ہوا کرتی تو انسان بولنگ مشین میں بس وہ پیس سیٹ کر کے کھیل لے تا پریکٹس ہو جاتی لیکن وہ محول اور وہ وہ سکلز وہ سب تو اس طرح سے نہیں مل سکتا بھائی دیر ہے نا دیر بیٹھا ویروید شرما میں ڈریو ہے وہ ہمارے شاہین بھائی سے اور کوئی بات نہیں ہے چہل کا جتو ہم نے ڈسکس کر لیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تین پیسرز جو ہیں اس کے اب آفکورس پالے کے لئے میں وہ تین پیسرز کے ساتھ انڈیا کبھی نہیں جائے گا شمی سراج اور بمرا تین پیسرز ہیں ان میں سے کوئی ایک بیٹھ کے انڈیا اس کو لے کر آئے گا آپ کا اکشر پٹیل کو تو وہ کون سب فاس بولر جس کو انڈیا ریز دے گا کیسے مجھے ایسا لگتا ہے سراج کو بٹھائیں گے شمی اور بمرا کھیلتے ہیں شمی اور بمرا کھیلتے ہیں اس کے سراج مقابلے ہوں دونوں زادہ ایکسپیرینس ہیں اور ان کا سراج بل نمبر ون مجھے ایسا لگتا ہے وہ شامی بے جائیں گے جائیں گے کیا مجھے لگتا سراج کو پریفر کریں گے شمی کو بٹھائیں گے سراج نے ابھی پیچھے پرفارم کر کے دیا ہوا ہے ابھی وہ بہت ہارٹ چوگلیٹ چل رہے ہیں پوری ٹیم کے لئے وہ سب کے لئے چل رہے ہیں وہ perfarm کر رہے ہیں اور وہ جو ہے دوسرے کپتان کو خوش کرنے کے لئے اپنے کپتان کو خوش کرنے کے لئے وہ دوسروں کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ ابھی وہ ٹیم میں رہیں گے آجہا ویسے اب ہم میرے خیال میں اگر کمپیریجن کیا جائے پاکستان کی سٹرونگس پلینگ لیون اور انڈیا کی سٹرونگس تو اس میں جو بات کرنے لائے کہ وہ میڈل آرڈر ہے میڈل آرڈر میں انڈیا نے ایک ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ انہوں نے کل راول اور ریشن کشن دونوں کو شامل کر لیا دیکھیں ٹاپ آرڈر میں تو ان کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ کپتان صاحب اور وہ چھبمم گل دا پرنس آف انڈیا وہ کھیلیں گے تو کل راول اور ریشن کشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو چانس ملے گا یار دیکھو انہوں نے جو کل راول کی سیلیکشن کی ہے وہ سبجیکٹ ٹو فٹنس تھی سہیے پھر اس نے فٹنس شو کری اور وہ اس کو لے آئے سہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پلینگ ٹیلیون میں یہ کل راول کو ہی لے کے آئیں گے اور اگر جیسے کہ نہیں جل پایا یا کچھ ہو گیا یا اس کی فٹنس کا کوئی ایشو آگیا دیورنگ ایشیا گپ تو یہ انڈیا سیلیکشن کمیٹی پر بیک فائر بھی ہو سکتا ہے کہ یار جب آپ کو پتا تھا کہ اس کو فٹنس کے ایشوز ہیں تو پھر آپ نے کیوں ہائر کی ہوگیا ایک فٹنس آپ کے پاس موجود ہے جب ایشن کشن ایک اچھا پرفارم کرتا ہوا لڑکا یعنی کیپنگ میں بھی یعنی سٹرنس میں مجھے ان دونوں کی کیپنگ کی سٹرنس میں کوئی فائر نہیں ہے کیپنگ تو ہرموست سیم ہے بلکہ میں کشن کو زیادہ ہی ریٹ کروں کیونکہ فٹنس کے وجہ سے وہ تھوڑا موومنٹ ان کی زیادہ بہتر ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لاسٹ ٹین اوڈی آئیز کا ریکارڈ دیکھیں تو ایشن کشن جو ہے وہ ففٹی تھری کے اوسط سے رن بنائیں ہاں انہوں نے وہ ڈبل سینسری اور وہ جو اچھی ننگز کیلئے ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے خلاف کیلئے لیکن یہ کہ ان کا ایک فارم بھی لگی فارم لگی بھی یہ میڈل ہو رہا ہے کیل راول نے بھی اچھا کھیل ہے پچھلے دس میچز میں ایک تالیس کا اوسط ہے لیکن یہ کہ بات اوسط کی نہیں ہے وہ کرکٹ سے دور کتنا رہے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا تو آپ کس کے ساتھ جائیں گے کیل راول یا ایشن کشن بڑے میچ میں تو راول کا بنت ہے اور کشن کی جو بات ہے وہ پھروہی والی بات آئے کہ پاکستانیوں کے لئے وہ ایک نیا پلیئر ایک مٹھائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو سٹار بنو تو کشن کے لئے یہ والی بات ہے کہ میرے خیال میں وہ راول کے ساتھ جانا چاہیے اور فٹنس کی جہاں تک بات ہے فٹنس کے مسئلے انڈیا میں اب بہت ہونے لگے ہیں وہ بوم رہ بھی لنگڑا حلولہ چلنا تھا کافی ٹائم سے اور وہ آئی پیل کے ٹائم پر ان کا وہ یامر والا حساب نوٹ دکھا کہ میرا وونڈ بنے وہ ان کو پیسے دکھا وہ آئی پیل کھیلنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ باگی مائچز وہ کھیلتے نہیں ہیں روے چھرمہ بھی جب اوورسیز جانے کی پاہ تو وہ انفٹ ہو کے گھر پہ بیٹھ جاتے تھے اور آہل کا بھی یہی مسئلہ چلنا یہ خود ہی موف نہیں کرتے تھا کہ بال ہی نہ موف پیچ کرنا پڑے جہاں بال موف کرتے ہیں وہ شرمہ موف نہیں کرتے ان کے پاؤں بلکل سٹک ہو جاتے ہیں صرف بلہ باہر جاتے ہیں اور آوٹسائیڈ ایج لگتی ہے اور ایسا کتنی بار ہوا ہے عامر نے شاہین نے ان لوگوں کو جیسے ہم جیسے فٹنس سے دور ہیں آج کل تو مجھے لگتا ہے جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو مطلب ہماری اور ان کی فٹنس میں کوئی فرق کی مجھے نظر نہیں آتا اچھا مجھے حیرت اس چیز کی ہوتی ہے اتنی بلین ڈالر انڈسٹری ہے انڈیا کی کرکٹ اور اس کے اندر جو ہے سب چیزیں بہترین جیمز آویلیبل ہوں گے آپ کے پاس تو پروٹین بھی سستا ہے آپ انڈے جتنے چاہے کھا سکتے ہیں آپ کو یہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا ہے انسان اور یہ کولی کی کپٹن سلک سے دور ہونے کے بعد یہ کولی نے جب وہ چیپو سے بلکل ہوا آئیتر سلمان فٹ ہو کے صحیح اس کے بعد میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ انڈین پلیئرز اور جتنے ینگ سٹار آرہے تھے اور انڈین ٹیم میں بھی جتنے تھے سب فٹنس کا اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنے لگ گئے تھے اور ابھی یہ بچھلے دو سال میں رکل کووٹ کے بعد سے ان کی پھر وہی ایشوز واپس شروع ہو گئے ہیں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو ٹیم میں رکھنا بھی چاہتا ہے ایک ٹائم میں جب آفرید ہی تھا تو اس نے اگریسیف پلیئر بھر لیے تھے اپنی ٹیم میں سارے مزبا ہے وہ سارے ڈیفنسیف والے لے کر آ گئے تھے تو کولی خود فٹ تھا تو اس کو دائر جتنے فٹ پلیئر میرے پاس آسا کہ وہ اچھا ہے تو وہ وہ والا سی نا کہ جو جیسا ہوتا ہے کوئی بڑا پاو والا بھی کھل رہا ہوگا اب ہی انڈیا میں سارے انفٹی تو کھیل رہے ہیں سارے ترچے لوگ کھیل رہے ہیں تو اب پاکستان اور انڈیا کا جو کلیش آپ ایسے آپ نے کشن کا نام لیا ہے کشن کے ساتھ جانا چاہیں گے آپ نہیں نہیں راہول راہول کے ساتھ جانا چاہیں گے ویسے مجھ کو ہی لگتا ہے کہ انڈیا کو کشن کو پریفرنس دینی چاہیے کیونکہ ٹیم کے ساتھ بھی اور اس نے ابھی لگاتار کرکٹ کھیلتا وہاں رہا ہے اور اب جو ہے میں تھوڑا سا جو ہے نا کمپیریجنز کر لیتے ہیں ہم لوگ پاکستان اور انڈیا کے جو ٹاپ آرڈر ہے اور میڈل آرڈر ہے اور اس کے بعد لور آرڈر ہے اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ it's going to be فخر زمان and امام الحق versus شبمم گل and روید شرما یار دونوں میرے خیال سے کمپیریجن میں نا اب ہم لوگ اس لیول پہ آگئے ہیں الحمدللہ کہ اب ہم کمپیر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ پہلے تو بول ہی نہیں سکتے دیں ناصر جمشید اور احمد شہزاد مطلب یہ بولتے میں بھی مجھے عظیم سا لگ رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں میں دونوں ٹیموں کو تقریباً برابر دیکھتا ہوں بس ایک یہ ہے کہ تھوڑا میڈل آرڈر میں ہم تھوڑے سے کمزور ہیں صحیح ہے لیکن ہم وہاں پر جا کے ہم کور کر جاتے ہیں جہاں ہماری فاس باولنگ اٹیک کی بات آتی ہے تو اس میں وہ لوگ کمزور ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاہین ورسز روہد شرما اور شکمہ مگل کس کا پرہنٹ ہوگا یار شاہین کے جو انشاءاللہ روہد پہ میرے خیالے روہد پہ اس دفعہ تھوڑا سروایف کر جائے لیکن شکمہ مگل کو انشاءاللہ شاہین کھا جائے گا شاہین لپیٹ یہ انڈر نائنٹین میں بھی ساتھ کھیلے ہوئے ہیں دونوں دیکھیں یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے شاہین اور شکمہ مگل انڈر نائنٹین سے ساتھ کھیلتے ہوئے آرہے ہیں اور ان کا جو میچ اپ ہوگا وہ واقعی دیکھنے لائک ہوگا لیکن میرا بھی یہی اپینین ہے کہ شکمہ مگل کو شاہین جو ہے وہ کور کر لیں گے لیکن آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے روہد شرما کے کیلیبر کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ ان کا جتنا بھی مزاق خوڑا لیں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ ایسے موقع پہ چلتا ہے کہ آپ جوے پھر سوچ بھی نہیں سکتے جیسے کولی بھی انڈر پرفارمر رہے ہیں کرسے سے لیکن ایم سی جی کا جو پورا گراؤنڈ کا سینیریو تھا جو سٹیج تھی اس کے اوپر انہوں نے آکے پرفارم کے تو آپ انڈر ایٹ نہیں کر سکتے روہد شرما کو اس کے بعد ہم میڈل آرڈر پہ آ جاتے ہیں انڈیا ویل پلے شریہ سیئر ویرات کولی کیل راول سلیش اشن کشن اور پانڈیا جتیجہ اور پاکستان کے پاس ہوں گے میڈل آرڈر کے اندر آپ کا بابی دک کنگ اس کے ساتھ رزوان پھر آپ کے افتی چاچہ سلمان اور شیڈی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپر ہینڈ کس کا ہوگا میڈل آرڈر میں علی بھائی آپ سے شروع کرتا ہے یا میرے حساب سے تو سوچے گیل کو بیچ میں ہونا چاہیے کسی ایک کو اسکپ کر کے افتی خار کو کر سکتے ہیں لیکن وہی والی بات جیسے ہاں میں وہی کہہ رہا تھا جیسے وہ والی بات کہ ہم کہہ رہے ہیں کیا کیشن اور آغل میں سے کون ہونا چاہیے تو یہاں پہ پھر اگر آپ افتی خار اور سوچے گیل کی بات کریں مجھے سوچے گیل بڑا اچھا وہ کمپلیٹ پلئیر ہے لیکن افتی خار چاہ جو ہے ہمارے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں بولا تھا کہ یہ گراؤن بڑے ہیں میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے چھک کے مارنے اور انہوں نے وہ کون تھا کھر بٹیل تھا اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ کیا بولوں پٹک پٹک کے مارا تھا اس کو تو وہ چل جاتے ہیں اور پھر ہر آڑو ٹائم پہ آپ کے چچا نے نکال کے دیا ہے میچ وہ کیا پنجابی کی مزبہ نے آپ بتایا ہے مزبہ نے نہیں بتایا تھا وہ سب آؤٹ ہو گیا رہے تو اپتی بھائی اب آپ دیکھ لیں اہو جے ٹائم ماتے سے وسی رہ گیا ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ افتی خار کو مطلب انڈرست ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے نہ صرف ان کی پاور ہٹنگ اچھے بلکہ انڈنگ کو بھی اچھا بیلڈ کرتے ہیں صحیح ہے اور میرے خیال میں پریشر سیچویشن کے اندر سعود شاکیل کو ضرور لازمی بیچ میں ڈالنا چاہیے یار ایک میچیور پلیئر جو وکٹ روک کے کھیلنے والا آپ کو ایک چاہیے ادھر اور آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ سعود شاکیل انیشلی ایشیا کپ کے سکورٹ میں نہیں تھے لیکن ادھر انہوں نے جو ایک وڈی آئے ان کو ملا ہے افغانستان اس میں بھی انہوں نے صرف دو چوک کے مارے ہیں لیکن اندر بیسس ان کو ایشیا کپ کے اندر رکھا گیا تو ایٹلیس میں یہ سوچتا ہوں کہ سیلیکٹر جو آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ بھائی وہ نمبر سے زیادہ جو سینیریو ہے اس کو ریٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں تو ہم کو انڈیا جیسے پریشر میچ میں انہوں نے کیری کرنے والے زیادہ چاہیے بیچ میں صحیح ہے تو کیونکہ ہمارے پاس نیچے سے ہٹنگ کرنے والے پلیئرز ہیں جس میں آپ شیڈی ہو گئے آپ کا آگا سلمان بھی اچھے سرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا نواز ہو گیا اور اب تو ہمارے شاہین اور نسیم بھی کچھ نہ کچھ کری لے تو ہم کو اس ٹیبل رہنے کی ضرورت ہے میڈل آرڈر میں تو میڈل آرڈر میں پہرحال ٹکر کا مقابلہ ہونے والے ہم بھی شور نہیں ہے کہ کس کا پڑھلا بھاری رہتا ہے اور تیسرا جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے تو وہ فاس بولنگ کا ہے لیکن میرے خیال میں اس کو سکپ کر دیا جائے تو بہتر ہے کیا کہتے ہیں آپ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس میں الحمدللہ ہم ہمیشہ سے اس میں اچھے رہے ہیں اور ہیں بھی اور انشاءاللہ رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے علی بھائی کوئی چانس ہے کہ انڈیا اوورکم کرتے ہیں سوال ہی نہیں بنتا چانس کیا سوال نہیں بنتا یہ پتہ نہیں آپ نے بات پوچھی کیوں ہم مجھ سے ماشاءاللہ ہماری فیلڈنگ میں ہم بہت اچھے ہو گئے ماشاءاللہ وہ وزیم بھائی کہ آج بھی وہ بھی سال یاد آتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے وہ بلے پایا نتیا وہ دیکھو یار ٹیم دکی ہی آل ہو گیا تو یوسف بھائی پوائنٹ تے کھڑے وہ ٹیم جس کے یوسف بھائی پوائنٹ امام نے کیا اپنے آپ کو ایر پیلڈنگ میں اب آپ یہ نوٹ کریں کہ فیلڈ میں کسی کو چھپانا نہیں پڑتا ہے ہاں بالکل لیسی جائے جس کو چھپانا پڑتا ہو اس کو یا تو آپ تھرڈ مین پہ بھیج دیتے ہیں اور یا پھر ہم نے اجمل بھائی کو کتنا بھیجا ہے وہ کیچ چھوٹی تھا اور تھرڈ مین کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے جو فٹنس کے لحاظ اس کا پیٹ پیٹ باہر ہوتا ہمارے انزی بھائی خود ہمیشہ زندگی اور سلپ میں کھڑے رہتے تھے جہاں بھاگنا نہیں پڑتا تھا خیر لیکن ایک بات ہے انزی بھائی وہ کیچ پورے پکڑتے تھے میں نے ان کو ون ہینڈڈ سٹنرز بھی لیتے ہوئے دے ہاتھ بڑھے تھے ہاتھ بڑھے تھے پیٹ بڑھا تھا جو بھی تھا لیکن میں ایک بات کہوں گا انزی بھائی کی تحریف کرنی پڑے کہ سلپ پہ جوان نے کبھی کوئی کیچھوڑا ہی نہیں ہے بال ان کے اندر سماج آتی تھی وہ نکل نہیں پاتی تھی مم تر ڈون لیتی تھی بال ان کے اندر چلے فاس بولنگ کی بات تو ہو گئی لیکن میں آخری ٹاپک جو ہمارا ہے جو سپنرز ہیں میرے خیال میں میں اس میں انڈیا کو پاکستان سے اوپر ریٹ کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتیجا اور کلدیب یہ دونوں اس طرح کے پلیئرز ہیں کہ ان کو میں کولی سے ریٹ کرتا ہوں جتیجا کو کہ وہ پریشر سیچویشنز میں پریشر سیچویشن ہوتی اور ایک ہوتی ہے ایمپوسیبل سیچویشن وہ ایمپوسیبل سیچویشن کے میچ بنا دیتا ہے تو جتیجا ایز ایسپنر اگر پورے میچ نہیں بھی بناتا وہ قریب لے جاتا ہے آپ کو وہ کر دیتا ہے مطلب ایسا ہے کہ وہ میچ تینشن والا بنا دیتا ہے کہ یہ جتیجا آگیا یا پر یہ کر دیتا ہے ایسی بہت ساری اگزیمپلز ہمارے پاس جیسے دو ہزار نونیس کے سیمی فائنل ہے جتیجا نے پچاس مار دیتے اس کے ساتھ وہ ایمپوسیبل سیچویشن سے مار دیتے بالکل اور ایجنی بالکل اتنا موف کر رہا ہے یعنی فل مطلب مستقل اٹیک کر رہا اور اس نے بہت اچھا کیل اس کے علاوہ ریسنٹ جو چینہ سپر کنگز کو انہوں نے فائنل دیتا ہے یعنی اپنی پریشر سیٹویشن کے اندر اگر آپ نے اپنے 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 کہتے ہیں اکثر مثال دیتے ہیں تو وہ جتیجا کے لئے فٹ ہے بالکل اور جتیجا کے ساتھ دیل ہے انہوں نے اور ابھی افغانستان سیریز بھی کھیلیے تو اتنی پریکٹس ہوگی ہوگی کہ وہ اچھے طریقے سے کلدیب کو نیگوشیئٹ کر لیں گے کیا کہتے ہیں علی بھائی یہ رہا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا آسان ہوگا کلدیب کو کھیلنا بابر کے لئے کیونکہ وہ ابھی راشد خان پہ بھی بھنس رہے تھے وہ مجیب پہ بھی پھنس رہے تھے تو اسپینرڈز تو مسئلہ بنے ہوئے اور کلدیب بہت اچھا بولر ہے اندر بہار دونوں جس طرح سے وہ نکالتا ہے لازم مجھے یاد دو ہزار انیس کے ورلڈ میں اور ایشیا کب میں بہت بکری بولر اتنا آسان نہیں پاکستان ورسز انڈیا ٹیمز کم بہری جن ہم نے کیا امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں دو سپٹیمبر کو ہم خوشیاں منا رہے ہوں گے ادھر آپ کے ساتھ کیونکہ پاکستان میرے خیال میں یہ میچ ون سائیڈ جیت جائے گا پاکستان ہز بین ویری پوزیٹیو سائیڈ سنس لانگ ٹائم ناو اور مجھے یہ نائنٹیز والی فیلنگ آرہی یار یہ ون سائیڈ ویری منا ہمیں نہیں چاہیے بھائی میں کہتا ہوں نہیں چاہیے اپنے کو ہرٹ اٹھ بھائی نہیں نقصان کرنا نہیں ایک ہفتے مون خراب کرنا ون سائیڈ مار ایک سو باون پہ زیرو وہ اب ہم نہیں چاہیے نہیں بھائی یہاں پہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ڈیلی ایڈ 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 بہت ایڈ ایڈ مل جاتا ہے ہم کو ضرور اتمندی دن مل جاتا ہے تو اب کرکٹ کے سے ریلیٹی کو کوئی ایڈ ایڈ چاہیے بھائی پاکستانیوں دو سپٹیمبر کو play your best and win اور ہم کو celebration کا موقع دیں پاکستان ورسز انڈیا ہماری ملوقات ضرور ہوگی دو سپٹیمبر کو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موقع 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 اور آنے دو کے بعد پاکستان نے اس طرح سے ان کے تھوکا تھوکا کیا اب انڈیا جو ہے نا وہ کافی down to earth ایڈ بنا رہا ہے اور جو کہ اچھی بات ہم بھی کہتے ہیں ایسے رہو یہ وہ والا سین ہوا ہے کسی لڑگے کو بچی دوگا دے دیں تو فورا اسلام کی طرف آ جاتا ہے نماز آ جاتی ہے انڈیا کے ساتھ یہی ہوا ہے چلیں تو باتیں بہت دیں لیکن ہم اس کا سیشن کا اقتطام کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت جلد ہمارے ساتھ رہیے آنے والے کرکٹنگ سیزن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آن پہ بہت تفریح آنے والی ہے اللہ آفر